کی قبروں کے نشان تک مٹ گئے اور تو پھر بھی بیٹھا ہوا ہے کہ مجھے تو مرنا ہی نہیں ہے تو کتنا غافل ہے اجل نے نکسرا ہی چھوڑا ندارا اسی سے سکندر صفاتح بھی ہارا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سکندر جس نے کبھی زندگی میں شکست کا موں بھی نہیں دیکھا تھا شکست کو وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ شکست کیا ہوتی ہے وہ جہاں جاتا تھا وہاں علاقوں کے علاقے فتح کرتا چلا جاتا تھا اور اپنے دشمنوں کو وہ زندہ نہیں چھوڑتا تھا وہ جس ملک کو فتح کرتا تھا اس ملک کے لوگوں کو بھی مار دیتا تھا اور اس ملک کے جانوروں کو بھی مار دیتا تھا ایسا وہ وحشی قسم کا انسان تھا اتنا بڑا وہ فاتح تھا ساری دنیا کو فتح کرتا چلا گیا لیکن جب اس کا مقابلہ موت سے ہوا تو وہ بھی ہار گیا اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا اسی سے سکندر سفاتح بھی ہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی تھاٹ سارا ہر ایک کے دل میں پتہ نہیں کیا کیا ارمان تھے پتہ نہیں کیا کیا آرزویں تھیں پتہ نہیں کیا کیا ان کی تمنائیں تھیں پتہ نہیں کیا کیا ان کی سوچیں تھیں مگر ان کی سوچیں ان کے سینوں میں ہی رہ گئیں ان کی آرزویں ان کے سینوں میں ہی رہ گئیں اور ان کے حسرتیں ان کے سینوں میں ہی رہ گئیں اور وہ مٹی تلے دبا دئیے گئے یہ کسی کو نصیحت اور کسی کو عبرت حاصل ہونے کے لیے کتنی بڑی بات ہے یہ ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت صدھارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی تھاٹ سارا وہ جو انہوں نے بڑے بڑے گھر بنائے وہ یہی پڑے ہوئے ہیں اور وہ جو بڑے بڑے انہوں نے بزنس چلائے وہ بزنس تو چل رہے ہیں اور وہ جو بڑی بڑی انہوں نے بلڈنگیں منائی وہ بلڈنگیں پڑی ہوئی ہیں اور جن سواریوں میں سوار ہو کے وہ نکلتے تھے اور لوگ ان کو رش کی نگاہوں سے دیکھتے تھے وہ سواریاں کھڑی ہوئی ہیں اور وہ قبروں میں لٹے ہوئے ہیں جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے یہ جگہ جی لگانے کی نہیں ہے یہ تو عبرت کی جگہ ہے یہاں تو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کون کیا تھا اور اس کا کیا حشر ہوا اور اس لیے انسان کو خود سنبھل کے چلنا چاہیے یہ دنیا اس کی جگہ ہے پھر آگے فرماتے ہیں یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے آلا ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا فرماتے ہیں تمہیں ہر وقت یہی سوچ ہے نا کہ میں سب سے نمائیہ نظر آؤں میں سب سے نرالی نظر آؤں میں سب سے آلا اور بالا نظر آؤں جب کہیں محفل سجے جب کہیں کوئی تقریب ہو جب کہیں کوئی فنکشن ہو جب کہیں کوئی شادی ہو تو سارے مجمع کی نگاہیں مجید میری ہی طرف ہوں مجید پہ سب کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہوں کتنی اچھی لگ رہی ہے کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اور مرد سوچتے ہیں کتنا اچھا لگ رہا ہے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے سب سے میں نرالا نظر آؤں یہی تیری سوچ ہے سارا دن تجھے یہی فکر لگی رہتی ہے کہ میں سب سے نرالی نظر آؤں میں سب سے الگ ہی نظر آؤں میں سب سے جدہ منتاز نظر آؤں یہی تجھے فکر لگی ہوئی ہے یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے آلا ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا جگہ جی لگانے فرماتے ہیں کہ تمہیں ہر وقت یہی فکر لگی رہتی ہے نا کہ میں اوروں سے ممتاز نظر آؤں اوروں میں سب سے بھلی اور اچھی خوبصورت نظر آؤں تجھے یہی فکر لگی رہتی ہے اور تجھے یہی فکر لگی رہتی ہے کہ میرا حسن سب سے زیادہ ہو میرا فیشن سب سے نیا اور نرالا ہو تو پھر ہمیشہ یہ چیزیں تھوڑی باقی رہتی ہیں ہمیشہ یہ چیزیں تھوڑی باقی رہتی ہیں یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے آلا ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا اب تو خود بتا جنہوں نے مر جانا ہو ان کی زندگی ایسی ہوتی ہے جن کو ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو بلٹ کا انسر ہو گیا ہے اب آپ نے چند دن میں مر جانا ہے کیا ان کو فیشن کی فکر لگی رہتی ہے کیا ان کو سب سے ممتاز نظر آنے کی فکر لگی رہتی ہے کیا ان کو بننے سمرنے کی فکر ہوتی ہے ان کی تو خوشیاں اڑ جاتی ہیں اور ان کو تو اپنے کپڑوں کی اور اپنے چہرے کی فکر نہیں رہتی وہ تو آئینہ دیکھنا بھول جاتی ہیں جنہیں کوئی جگر کی بیماری لگ جائے کوئی گردوے خراب ہو جائیں گردے کی بیماری لگ جائے کوئی کینسر لگ جائے تو وہ تو آئینہ ہی دیکھنا بھول جاتی ہیں کہ میں کیسی لگ رہی ہوں ان کا تو کبھی اس طرح دھیان بھی نہیں جاتا تیری زندگی سے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے تُو نے کبھی مرنے ہی نہیں ہے جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے وہ لوگ بڑے احمق ہیں وہ لوگ بڑے نا سمجھ ہیں وہ عورتیں بڑی نا سمجھ اور کم عقل ہیں جنہوں نے اپنا سارا زور اپنے آپ کو فٹ فارٹ کرنے پہ لگا دیا سارا زور لگا دیا کہ فٹ رہوں سارا زور اس پہ لگا دیا کہ سمات رہوں سارا زور اس پہ لگا دیا کہ اچھی لگوں اچھا لگوں خوبصورت لگوں اوروں سے نمائن اور نرالی ہی نظر آن سارا زور اس پہ لگا دیا کتنی احمقانہ حرکت ہے کہ اس جسم پہ زور لگا دیا کہ جس جسم نے انجام میں آخر ہی کلیوں کی خورات بن جانا ہے مٹی کے کلیوں نہیں کھانا ہے نا اور کیا کرنا ہے کسی شوکیس میں رکھنا ہے کیا جسم کو جب کوئی مر جاتا ہے کیا اس کو شوکیس میں رکھتے ہیں کیا اس کو میوزم میں رکھتے ہیں کیا اس کو نمائش میں رکھتے ہیں مر جانا ہے پھٹ جانا ہے بلکہ خوبصورت سے خوبصورت انسان بھی جب مر جاتا ہے اگر اس کے جسم کو تین دن بغیر برف کے بغیر برف کے رکھ لیا جائے تو اس کے جسم میں عجیب و غریب بدبو شروع ہو جاتی ہے